عزیز آل کرامی سورہ المائدہ آیت نمبر نوے سے آیت نمبر سو تک میں نے کلاوت کی ہے ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا ہوں یا ایوہ اللہزین آمن اے اہل ایمان انما الخمر والمیسر بے شک شراب اور زوہ والانصاب اور آستانی والازلام اور پانسے رجس من عمل الشیطان گندگی ہیں شیطان کے عمل میں سے فجتہ نہیں ہو ان سے پرہز کرو ان کے قریب بھی نہ جاؤ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ امید ہے کم کامیاب ہو جاؤ گے عجیزان نے قرآن بھی چار باتوں کا ذکر کیا ایک خمر کا میشے کی چیز میسر جوا انصاب انصاب اصل میں وہ مقامات ہوتے ہیں جن کو جاہلانہ دور پر تقدس حاصل ہو جن کے ساتھ تواہمات وابستہ ہوں ان کو ستھان کہتے ہیں اسی سے وہ تمہیں آستانہ کا لفظہ ہے وَلْعَزْلَامِ زِلَمْ کی جَمْعَمْ پانسے پھیکنا یہ ازلام بھی اصل میں عربی میں اس فالگیری کو کہتے ہیں قرآن داجی کو ایسی صورت میں کہ اس کے ساتھ بھی مشرکانہ عقائد و تواہمات وابستہ ہوں کہ فلاں جگہ اگر جا کے تم اپنے تیر نکال کے یوں پھینکو گے اور جو نتیرہ آئے گا تو وہ درست نتیرہ ہوگا وہ فلاں بزرگ کی طرح سے تمہیں ہدایت ہوگی یہ عربوں میں لیواش تھا وہ فال نکالتے تھے تیروں کے لڑیے وہاں سے پھینک پھینک کے تو اور اس کے لیے بھی مختلف بزرگوں کی جگہیں انہوں نے تیر کی ہوئی ہوتی تھی کہ وہاں سے ہدایت لیتے تھے وہاں سے پھینک پھینک فرمائیں چھاروں کام انصاب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جگہیں جہاں پہ اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے تھے ان کے نام کی قربانییں کی جائیں فرمائیں یہ سارے کام شورت شراب بھی جوا بھی میسر کو جوا اس کو میسر اس لیے کہتے ہیں اس میں یسر سے ہے کہ ایزی منی اس میں آتی ہے آپ کا پیسہ نہیں ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں آ گیا دوسرے کا پیسہ ذرا سے چالس ہے فرمائیں یہ سب حرام ہے نیزان اگرامی یہ گزشتہ درسوں میں ان تین کی تو تشریف کر چکے ہیں جوے کی بھی انصاب کی بھی اسلام کی بھی مختصران میں نے کر دی آج خمر کے بارے میں میں ارز کروں گا کہ اللہ تعالی نے اس کو ہمیشہ روکا ہے اس لیے کہ انسان کا جو طرع انتیاز ہے وہ عقل ہے ہوش ہے خرد ہے اور وہ چیز جو انسان کی عقل کو ہوش کو اس کی خرد مندی کو زائل کر دے اور اس کو انسانی سطح سے گرا کی پھر حیوانی سطح میں لیا شریعت میں اس کی کبھی اجازت نہیں ہو سکتی اسلام میں شراب سے روکا گیا لیکن ذرا تربیت کے بعد روکا گیا مکی دور میں نہیں روکا گیا مدنی دور میں روکا گیا اور وہ بھی ذرا ترتیب سے روکا گیا آہستہ آہستہ پہلے یوں کہا کہ لَا تَخْرِبُ السَّلَاةَ وَانْتُمْ سُقَارَ حَتَّى تَعْرَمُوا مَا تَخُولُوا کہ لبے شراب کے قریب ہم جاؤ آہ نماز کے قریب ہم جاؤ جب تم نشر کے عالم میں ہو تو پتا تو ہو کہ تم نماز میں کہی جا رہے ہو تو اب میں نماز چھوڑ دیں گے شراب چھوڑ دیں گے کماز کم یہ جو آخری نمازیں ہیں اثر مغربی شاہی ہے تو جلدی جلدی آتی ہیں ان اوقات میں مسلمانوں کو شراب چھوڑنا پڑا گیا نشر کے عالم میں ذکر حصر نہیں پڑ سکتے مغرب نہیں پڑ سکتے عشاء نہیں پڑ سکتے تو وقت محدود کر دی ہے لیکن جو سمجھدار لوگ تھے انہیں اشارہ مل گیا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی آہستہ آہستہ شراب چھوڑوانا چاہتے ہیں اس کے بعد آگے پر چل کے یوں فرمایا کہ اسم ہما اکبر من نفع ہیں شراب کی کشید میں تجارت میں بیجنے میں ہاں نفع ہے لیکن اس کا جو گناہ اور مقصان ہے وہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ شراب حرام ہے سید عمر فاروق رجلت اللہ اللہ سے دعا کی کہا ہے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم ناظر فرما دے اور یہ حکمانے کے بعد اسم ہما اکبر من نفع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ جس کے پاس جتنی شراب ہے جلدی سے اس کو فروق کر دیں اس لیے کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو حرام کرا دے دیں گے اور اس کے بعد تم بیش نہیں سکو گے پھر کسی کو دینے کی بیشنے کی اس کو کسی طرح سے استعمال میں لانے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی اور آخر کاری آیت ناظر ہوگی جو اکیمان احتلامت کی ہے کہ اے اہل ایمان شراب زوہ آستانیں پانسیں یہ سب گندگی ہیں شیطانی آمال ہیں ان سے دور دور رہو اب یہ آنے کے بعد کسی کو شراب پیچھنے کی جاتا بھی آنے کی صحابہ کرس کی آسلہ وہ ہمارے دوست ہیں یہودیوں میں ان کو بطور حدیعہ کے دے دیں آپ کو خواہ نہیں دے سکتے ٹیک ٹو یا رسول اللہ شراب کو سرکہ میں تبدیل کر لیں میں نہیں گریوں میں بہات ہو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیمار پڑ جاتے ہیں شراب سے اس کا علاج کیا جاتا ہے کسی نے پوچھا جاتا ہے تو سردی اور ٹھکن کے مقابلہ شراب سے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو تم پیتے ہو اس سرد میں نشا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ نشا تو ہو جاتا ہے فرمایا بند کر دو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ان آخر کے لوگ تو نہیں مانیں گے ہوتی سے پییں گے آپ فرمایا اگر نہ مانیں تو ان سے جنگ کاؤں لوگ بند کرنا پڑے گا اجیسا نے کرانی شراب کے بارے میں آنے پر کتنے سخت احکام آئے ان کے جب عمل ہونے لگا اس کی جو شرح آئی وہ اس قدر سخت ہے کہ آدمی کام پکتا ہے مثلا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بند کرنا فرمایا صلی اللہ ابن عمر کی ہوایت ہے کہ لعن اللہ الخمرہ والشاربہ وساقیہ وبائعہ ومبتاعہ وعاصرہ ومعتصرہ وحاملہ والمحمولتہ اللہ تعالی نے نوع شخصوں بے لانت بھیجئے اللہ تعالی نے لانت فرمایا شراب برن اس کے پینے والے پر پلانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر کشید کرنے والے پر کشید کرانے والے پر دھوکر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لئے وہ دھوکر لے جائی گئی ہے سب پہ اللہ نے لانت فرمایا ہے اور ایک حکم تو اتنا سخت ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخان پر کھانا کھانے سے منع فرما لیا جس دسترخان پر کوئی شخص بھی شراب پر کرو یا اس کو شراب کینے سے منع کر دو اور منع نہیں کر سکتے ہو تو اس دسترخان پر سے اٹھ جاؤ وہاں کھانا مت کھاؤ اور یہ بات صرف شراب کے لئے نہیں ہے بلکہ فرمایا کلو مسکرن کلو مسکرن خم و کلو مسکرن حرام ہر وہ چیز جو نشا کرے وہ شراب ہے اور ہر نشا کرنے والی چیز حرام ہے اور یہ بات کلو شراب اسکرہ فہوا حرام ہر وہ پینے کی چیز جو نشا کرے وہ حرام ہے اور حضور سے تم فرمایا و انا انہی عن کل مسکرن میں ہر نشاور چیزیں تمہیں منع کرتا ہوں سیر نعمر فاروخ رضی اللہ عنہ نے شراب کی تعریف یوں فرمائی اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلِ خمر وہ ہے جو عقل میں پردہ ڈال دیں انسان کو اپنا خوش نہ رہے عزیزانِ قرآن مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک خاتون نے آکے مجھ سے بیان کیا کہ اس کے بیٹے نے شراب کے آئلن میں نشے کے آئلن میں اسے زیادتی کی آدمی کی وقامتی ہے کہ انسان حیوانیت کے سطح پر اس سطح تک گر جاتا ہے اور انہی پہچانتا ہے کہ سامنے کون ہے میری ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے یہ واقعہ میں اپنے کانوں سے صرف کھا ہوں آنکھوں سے میان کرنے باری کو دیکھ چکا ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی روح درز پھتی ہے اور ایک قائدہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے ختم سنجھو کہ اتنی پیلوں جس سے نشانہ ہو ایسا بھی نہیں بعض لوگوں کو یہ غلط ہے نہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرما دیا کہ ما اسکر کثیرہو فقریرہو خرام وہ چیز جسے زیادہ پینے سے مشاہ ہو جاتا ہو اس کا کم دینا بھی حرام ہے اس کے جنگوں بھی حرام ہے تو یہ میں شہابہ چیزوں کے بارے بتایا اب صورتحال یہ ہے کہ آگے چلکے پرانے مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کیوں مانا کیا اور اس کا مقصان کیا ہوتا ہے فمائے انما یرید الشیطان شیطان یہ چاہتا ہے اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِبِ وَالْبَغْضَاءَ وَالْبَغْضَاءَ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ نشے کے لئے اور زوے بازی کے لئے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کی فضا پیدا کر دیں اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور خصوصاً نماز سے روک دیں عزیزانِ قرآنی میں آپ کی خدمت میں عز کروں کہ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جو شراب پیتا ہو اور صبح کی نماز پڑھتا ہے شراب پیتا ہو اور نماز کا پڑھتا ہو کہ شراب پیتا ہو اور اس میں اللہ کے ذکر کی پوپاس ہو یہ ممکن نہیں ہے اور پھر یہ کہ شراب اور جوے سے بوس اور عداوت کی قیفیت پر نہ ہوتی ہے زمانِ جاہریت میں تلخ ہے تاریخی طور پر واضح ہے کہ بہت سارے قبائل کی جو جنگیں ہیں وہ اس وجہ سے ہوئیں کہ کسی شخص نے شراب کے عالم میں اپنی چھپی ہوئی دشمنی کو وہ باتیں جو مو سے اس کو عام طور پر نہیں کہنی چاہیے کسی کے بارے میں کسی کے ماں کے بارے میں کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں وہ ننگی باتیں وہ شراب کے نشر میں مو سے بکھ دیتا ہے اس کا نتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تو بعد دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا ماں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اب دلواریں ٹکرا گئیں اور سال ہا سال بعد درائیوں تو سو سال سے بھی زیادہ رہیں اس لیے کہ شراب کے نشر کے عالم میں اس نے اپنے مو سے آل فال بکھ دیا اور دوسرا خبیل آکھیں ٹکرا گیا اور پھر انتقام در انتقام اس نے انتقام لیا پھر اس نے لیا پھر اس نے لیا سو سال سے زیادہ رہا اسی طرح سے یہ جوبہ جو ہے انسان یہ دیکھے کہ یار یہ سالے پچھے تو فریدیں پہلے میری جیب میں تھے اور اس خبیص نے دیم نہیں لگائی منٹوں سیکنڈوں میں سارا پیسہ میرا ہتھیالیا اور اس کی جیب میں تو اس سے ایک دشمن پیدا ہوتی ہے نفرق پیدا ہوتی ہے عداوت اور دوس پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت آدمی اس کے اظہار نہ کرے عام دوکت میں جو ہے کہ محفیوں میں جاپو جلتے ہیں حد سے ہوتے ہیں وہی پہ ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت نہ ہوتے ہیں تو فرمائے کہ یہ دو چلیے جو ہیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ عداوت اور بغز پیدا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنی نوست ہے کہ کوئی شراب پینے والا جو ہے اللہ کا ذاکر نہیں بن سکتا اللہ کے ذکر کی کیفیت اللہ کے حضور رونے کی گڑ گڑانے کی اس کے حضور باریابی کی اس کا مقبول بندہ بننے کی اس میں صفت پیدا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ شراب نہ چھوڑ دیں حد یہ ہے کہ وہ راتیں وہ اہم سعاتیں جن میں سب لوگوں کی مغفرت توادہ ہے اس میں عام دور پر دو آدمیوں کی ایکسیکشن کر دی جاتی ہے دو آدمی ایک والدین کناہ فرمائے اور ایک شراب پینے والا جب تک اس سے توبانا کریں تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَغُونَ بہت سو یہ تین لفظ ہے اگر اس میں قیامتیں چھوٹی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اب تم اس کو چھوڑو گے یا نہیں پوچھ رہے ہیں کیا تم میری اداعت کرو گے یا نہیں میں نے تمہیں روک دیا اب تم بتاؤ میرا کہا مانو گے یا نہیں یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ روکنے کا ایسا انداز ہے کہ اس سے زیادہ سخت انداز ممکن نہیں ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَغُونَ اب کیا تم اس کو چھوڑو گے اور جو ہی یہ آیت سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنی تو اونچی آواز سے روتے ہو کہتے ہیں انتہائینا یا رب ہم نے چھوڑ دی انتہائینا یا رب ہم نے چھوڑ دی اور دیکھئے صحابہ میں تو کچھ ایسے صحابہ پی تھے جنہوں نے شراب کو حکم آنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں کی سید عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب سے نفرت کی ہے اور فمائے کہ ایک چیز جو تھی ہی جائے نا بعد میں جب واپس آتی ہے تو کوئی نہیں آتی سید عثمان کا قول ہے ایک چیز جب چلی جائے تو ہم تو پہ یہ دیکھا ہے کہ جب لوٹ کے آتی ہے تو پوری نہیں آتی عقل چلی جائے اور جب واپس آتی ہے تو پوری نہیں آتی میں ایسا خطرہ موج کیوں نہیں ہوں کہ عقل جا رہی ہے پھر کچھ بچ کے آ رہی ہے پھر جا رہی ہے پھر یا حسنوں کے جائے اور پھر کبھی آئی ہی نہیں ایک عربی عدب میں ایک لطیفہ ہے ایک شاعر کا ذکر ہے کہ وہ شراب کے نشے میں بیٹھا شراب پشاب بھی کر رہا تھا اور اس سے ہاتھ بھی دو رہا تھا اور بزر بھی کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا اللہ کا اللہ اخلاق شکر ہے جس نے پانی بنایا اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور وہ بیٹھارا اپنی بیٹھار سے غزب فرما رہا تھا اور موکن بل رہا تھا یہ ایک شراب میں شاعر کا بہت ملچسپ آتی ہے یہ انسان کی عجیب خانی ہے کہ جس چیز اللہ نے روکا ہے انسان سب سے زیادہ اسی کی طرف پڑھتا ہے حضرت آدم کو ایک درخت سے روکا گیا تھا میرے یہ کرونہ درخت ہے یہ بھلکھاؤ وہ اگر پہلے ان کو کھا لیتے پھر اس درخت کی طرف توجہ فرماتے جس سے روکا گیا تھا تو شاید کرونہ برسل کے جنت میں بیٹھ جاتے ہیں ہزار ہا برس بیٹھ جاتے ہیں لیکن آن جناب نے ابتدا ہی نہیں سے فرمائی جس سے روکا گیا تھا اللہ نے اس دنیا میں ہزاؤں و مشروب کول ٹھائید شربت ہے کہ آدمی پیتا ہے تو اس کی سچی بات یہ ہے کہ روح رفض کرنے لگتی ہے تو بھی آپ شربت سندھل پیئیں اس قدر خوشنودار چیز ہے جتنے بھی یہ تدبی شربت ہیں آپ کی کہیں جیوسز دیکھیں ایک سے ایک اور کولڈ ڈرنکز دیکھیں اللہ نے ایک سے ایک بنائے ہیں یہ میں جو سچ کہتا ہوں کہ میں نے بہت قصد سے ناریل کا پانی بھی ہے جب میں ایس پاکستان میں تھا اور ناریل کا پانی اللہ حکم وہ اس میں جو رزت ہے بھی پھلکے دیکھیں لیکن کسی شائر نے ناریل کے پانی کی تحریف نہیں کی پورا شائری عدب جو ہے وہ شراب کی تحریف سے بھارا ہونا ہے یہ انسان کی تحریف ہے کہ وہ چیز جس کا سچی بات ہے نہ مادنی نفع ہے نہ روحانی نفع ہے اس میں پڑھ کے انسان اپنی زندگی بھی برباد کرتا ہے آخر بھی برباد کرتا ہے صحت بھی برباد کرتا ہے آپ دنیا کے جس ڈاکٹر کی پاس تلے جائیے اگر آپ بیمار ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ کہیں گا شراب شورا نہیں انا جناب نے جگر ٹھیک نہیں ہوگا گریل ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا میرد ٹھیک نہیں ہوگا سب سے پہلا مطالبہ دنیا کے ہر ڈاکٹر کا ہوگا خواہ اس کے مجزب میں شراب مجائز ہو حلال ہو جو کچھ ہو ہو ہر ڈاکٹر کا پہلا مطالبہ ہی ہوگا جناب نے جیتے چھوڑا اس کے برایت تو بزار ہے تو اللہ تعالی نے اس کے تین بڑے بڑے نقصان بتائے ایک یہ کہ یہ اداوت اور بغزا کا سبب ہے تمہارے درمیان دوسری محبت نہیں رہنے دیں گی دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز یہ وقتی ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ بَطَوْقِتُمْ اسے باز آجاؤ گی وَاَقِيُوا اللَّهَ وَاَقِيُوا الرَّسُولُ وَحْدَوْ تمہارے دلے کو اللہ کی ادھان کرو اللہ کے رسول کی ادھان کرو اور ان سب جیوں سے باز آجاؤ گی جن سے اللہ نے روکا ہے فَهِنْتُوَا لَيْتُمْ اور اس کے باب جنبی کر تم نے حکمت ہوئی کی فَعْلَمُ تو پھر جان رکھو اِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَابُ الْمُمِ تو ہمارے رسول پہ تو صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ کھول کھول کے بعد تم تک پہنچانے وہ تمہارے ہر میں آکے شراب مٹھے گی توڑے گا وہ تمہارے موزے شراب کے جان میں ہر سنے گا تمہیں خود چھوڑنی پڑے گی عزیزانی گراندی یہاں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جنگی عظیم افرم کے زمانے میں انیس سو قدرہ میں امریکہ بہادر کی حکومت کو خیال آیا کہ شراب چھوڑا دی چاہیے لوگوں سے لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں شراب کے وجہ سے جنرل ہیلس جو ہے وہ بہت اثر ہو رہی ہے تو یونائیٹڈ سٹیٹس کی پارلمنٹ میں قانون پاس کیا کہ شراب بند کراتی چاہیے بھٹیاں شراب کی بند کراتی ہیں اس کا نزیدہ یہ ہوا کہ شراب کو لوگوں نے نہیں چھوڑی شراب پہلے سے زیادہ مہنگ کیا اور جو سٹینڈر کی بھٹیاں تھی جو بڑی بڑی تھی شراب پڑھ کرنے کی جگہیں وہ تو حکومت کی پابندی میں آگئی لیکن وہ شراب پڑھ کرنے کی چھوٹی چھوٹی بھٹیاں سوپے ڈکے جو کہ بہت گھٹیاں تھی سن کی شراب بناتی تھی وہ زیادہ عام ہو گئی اور اب ہوا یوں کہ شراب پینے والوں کے لیے دو مصیبتیں آگئیں ایک تو شراب پی مہنگی پیئیں اور دوسری پیئیں تو گھٹیاں تھی اس سے لوگوں کی صحت پہلے سے بھی زیادہ بھی بڑھیں شراب کو حرام کرنے کے لیے گورمنٹ نے ہزار ہاں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جرمانی کیے بٹیوں پہ پابندیاں لگائیں ان پہ جرمانی کیا اس کے لیے لیٹریچر شائع کیا لوگوں کروڑوں ڈالرز کا اور سات سال تک یہ مہم چلاتے چلاتے اپنے ناکامی کا اعلان کر دیا اور غالباً سات سال بعد یہ دس سال بعد یہاں یہ شاید پنگرہ سال بعد انہیں شراب کی ممانیت کا وہ قانون واپس لینا پڑا اور پھر سے کہنا پڑا کہ ہر شخص جتنا چاہے شراب دیے جتنا چاہے شراب بنائے پیچھے خریدیں کوئی پابندی نہیں یہ تو حال ہے دنیا کی سب سے بڑی محضر حکومت کا اور ایک حال ادھر بھی دیکھ لیں حدیث میں آتا ہے کہ جب منادی کرنے والے نے یہ آیت پڑھنا شروع کی یا ایوہ یا ایوہ غمر والمیسر والانساب والازلام رجسم من عمل الشیطان فلسطانی بو لعلکم بفیقو حضور اکرم سے ان کی طرح سے ایک شخص منادی کرنے والا متعین ہو گیا اور اس نے گریہ میں یہ آیت پڑھنا شکر کر دی حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے شراب کے جام سے موں لگا رکھا تھا اور اس نے جام میں آگا دیا جس شخص کے موں کے اندر شراب تھی اس نے وہی موں سے نکال کی قلی کر دی اور جس شخص کے پاس جتنی شراب رکھی ہوئی تھی تو اس نے گریوں باہر جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ کئی ماں مزر گئے جب بھی بارش ہوتی تھی مدینی کے گریوں سے شراب کی پو پھر سے اٹھ گئی ہوتی تھی کہ وہ چونکہ کچھی گریوں تھی انہوں نے شراب اندر بیٹھ دی تو گریوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آئی اور گریوں کے اندر گھوم تھنس گئی اور جب جب بارش ہوتی تھی کئی ماہ تک یہ ہوتا رہا شراب کی بو ہر طرف پھیل گاتی تھی یہ اس حکومت کا حال ہے جس نے کسی کو درستار نہیں کیا کوئی بھٹی جبرنگ بند نہیں کی ہاں سید عمر فاروق کے زمانے میں آگے چل گیا ایسا ہوا کہ ایک شخص رویشت نامی تھا وہ چوری چھپے دکان میں شراب بیشتا تھا اس کی پوری دکان کو آگے گا دی گئی اور اسی طرح سے حضرت عمر رجل طالب حکم پر ایک پورے گاؤں کو جلا دیا گیا جس لیے کہ وہ خفیہ طریقے سے شراب کی کشیخ کشید اور فاروق کارڈا بنا پر آپ نے پورے گاؤں کو آگ لگا دی گاؤں دی یہ تو بعد میں ہوا لیکن حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب شراب سے روکا گیا تو نوک رک گیا اور کسی کو سزا نہیں دے نہیں پڑی لیسا علی الذین آمنوا وعملوا صالحات جناهم فیما تاعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا صالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحشنوا فرمایا ایمان لے آئے ہو اب سے پہلے تم نے جو خش پیا کھایا حرام کھایا حرام پیا سب مات آج توبہ کر لیتے ہو اور اللہ سے پکا اہل کر لیتے ہو تو اب تک جو کچھ تم نے کھایا دیا اللہ سے معاف کر دی اذا مت تقوا شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے تقوا اختیار کرلو وآمنوا وعملوا صالحات اور پکا ایمان لے آو اور نیک آمال میں لے جاؤ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآحشنوا اور آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہو جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہو نیک آمال کرو اور جن چیزوں سے روکے جائے ان سے روکے رہو اور احسان کے درجہ اختیار کرو میں ایسے لوگوں خوبصہ اللہ تعالیٰ اور بیار کرتا ہے یہ بہت بڑی جست ہے نا کہ زندگی بھر پیچے رہے اور اب اللہ کے کہنے بھی چھوڑ دیئے عجیزہ نگرامی ایک نسخہ بتائے دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے جن جن لوگوں کو میں نے یہ بتایا ہے ان سے شکر ہے بیس سال سے تیس سال سے ایک شخص باقعی کی سپیر آئے شراب اس کی رگ و ریشے کا اس کی جسم کا حصہ بن گئی ہے وہ آسانی سے نہیں چھوڑتی وہ عزم کرتا ہے کہ آج کے بعد نہیں پھیوں گا مجلسے کے بعد اس کو بریشانی ہوتی ہے جسم ٹوٹتا ہے اور بہت مجبوری اور تکلیف اور درد کے حال میں بیچارہ چند موٹ کے رفی رہتا ہے اس موقع پہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ایک حموم ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اب جو توبہ کرو اس کے ساتھ دو نفل نماز بھی گیا اس کو صلاتِ توبہ کہتی اب جو دو نفل صلاتِ توبہ پڑھو گے وہ تو آگئی نفل میں اور جو تم نے گناہ کیا وہ تو توبہ کرنے سے معافی مارنے سے ویسے معاف ہوگی اب جب جو تم سے غلطی ہو اور تم دو نفل پڑھتے سے لے جاؤ ہر غلطی پہ تو دو نفل تو آتے جائیں گے منافق اور بار بار توبہ کرتے چلو جاؤ وہ گناہ معاف ہوتا جائے گا یہ سوزہ شیطان کو منظور نہیں ہے وہ اکسانت مندر دیں گے حدیث میں ایک دلتس واقعہ ہے سیدنا امیر معافیہ رسی اللہ تعالیٰ پہل کا کہ ایک دن بچارے ان سے تحجد رہ گئی شیطان نے ان کو ایسا ورغلایا کہ ہاتھ پاؤں ایسے دبائے ایسا سلایا بچارے تحجد پہ اٹھ نہیں سکے تحجد ذائع بجانے کی وجہ سے وہ اس قدر روئے اس قدر روئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ بہت آئی دوسرے دن پتہ چلا کہ تحجد کے وقت کوئی انہیں جگا رہا ہے روزانہ تحجد کے وقت آئے تو کوئی ان کو زبردہ سے جگا دیں یا اٹھتا ہے تو ایک ایک پوچھتے ہیں یا یا تم کون ہو تو ایک جگا کیوں میں سہتا ہوں میں تمہیں دعجد کی جگا تھا وہ جو تمہارا حزین کرونا تھا دعجد چھوٹ میں کی وجہ سے وہ ملے بہت مہمہ پڑھا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے حضور سچی توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ کمس کن تو نفل پڑھ لے تو یہ امان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بہت مہممک ہے بہت مہم سب wind لئے نفسی سے بھی رہا گیا